بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزز حاضرین اکرام بزرگانِ ملت میرے نوجوان ساتھیوں پسے پردہ بیٹھ کر سننے والے میری زدہ بہت پہلوں جناب مرتضی صاحب نے بلدیا میرے مجلسی رفتار عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ پہلی ڈسمبر کے دن آپ اپنا ایک ایک اور مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں استعمال کر کے اپنی پاٹی کو کامیاب کریے اپنے اتحاد کو مضبوط کریے اور اپنے شہر کو فستائی اور فرخہ پر استاختوں سے بچائیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی رکھنے کے لیے پوری فرخہ پر استاختیں متحدہ طور پر مجلس کی کامیابی رکھنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں وہی پر مجلس اتحاد المسلمین نے ہمیشہ ہر الیکشن میں بڑے بڑی اتحادوں سے مقابلہ کیا آج آپ کے سامنے میں یہ کہتے ہیں بڑی خوشی بھی محسوس کر رہا ہوں کہ جس سراغ کو ہمارے بزرگوں نے سرزمین دکھن پر روشن کیا تھا آج اس سراغ کی روشنیاں بیہار کی سرزمین تک پہنچ چکی ہے اور بیہار میں مجلس اتحاد المسلمین کے پانچ رکھنے ساملی کامیاب ہو گئے اسی لیے فرقہ پر استاقتیں مجلس کی بڑھتیوی کامیابیوں اور مقمولیت کو دیکھ کر بوکلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے اور یا ایدین آب آج دیکھتے ہیں کہ بی جے پی کی طرف سے مدلس اتحاد المسلمین پر الزامات پر الزامات لگائے جاتی ہیں ہر ایک مرکزی وزیر آ کر کہتا ہے کہ حیدر آباد میں تیس ہزار روہنگیا کیوٹر لس کے نام ہے میں نے بی جے پی کو چیلنج کیا کہ چوبیس گھنٹے دیتا ہوں تم کو تمہیں ایک ہزار نام بتاؤ مجھے وہ نہیں بتا سکے بی جے پی کے ایک مرکزی وزیر نے یہ کہہ دیا کہ مندلس کے لوگوں نے مرکزی حکومت کو لٹر لکھا کہ روہنگیاں کے نام کو ہٹر لس میں شامل کیا جائے میں نے چیلنج کیا اور اس لٹر کی کاپی عوام کے سامنے رکھ دو وہ بھی نہیں رکھ سکتے پھر اب بی جے پی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پرانے شہر میں سرجیکل سٹائک کیا جائے گا آپ بتائیے کہ سرجیکل سٹائک کریں گے اور پرانے شہر سے پاکستانیوں کو روہنگیاں کو اور افغانیوں کو نکال دیں گے اے بی جے پی والوں یہ تم کو کس نے اختیار دیا کہ تمہارا وزیر آزم ضرور ہے جو دیش کا بھی وزیر آزم ہے مگر تم کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم ہندوستان اور بھارت کے باعث شہری کو پاکستان کہہ سکو میں چیلنج کر رہا ہوں تم کو بتاؤ ایسے سو نام بتاؤ ان پاکستانیوں کے اور افغانیوں کے جو ان لی گلی ہیدر آباد میں رہ رہے ہیں تم صرف الیکشن جیتنے کے لیے پرانے شہر کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو تم پرانے شہر کی توہین تو کر رہے ہو مگر تم ساتھ ساتھ پورے تیلنگانہ اور ہیدر آباد کی توہین کر رہے ہو ایک حقیر بلدیا کے لیکشن کے لیے تم اس طرح کی لینگویج استعمال کر کے اور یہ سمجھ رہو کہ پرانے شہر کی عوام خاموش ہو جائے گی نہیں انشاءاللہ ہوتا پرانے شہر کی عوام تم کو بتائے گی کہ تم نے سرجیکل سٹائک کی بات کی مندلس تم کو جمہوریت میں پولیٹیکل سٹائک کر کے دکھائے گی اور وہ پہلی ڈسمبر کے دن ہوگا انشاءاللہ ہوتا ہم تم کو پولیٹیکل سٹائک کے معنی یہ ہے کہ تمہارے خلاف اور دیں گے نہ صرف پرانے شہر کی عوام بلکہ ہیدر آباد کی عوام یہ نہیں چاہتی کہ بی جے پی جس طریقے کا ماحول برپا کر چکی ہے اتر پردیش میں بی جے پی کی حکومت ہے جا کر معلوم کر لیجی آپ تمام گوشت کا کاروبار ختم ہو گیا میٹ کی انڈسی ختم کر کے رکھ دی گئی یہ جب سے بی جے پی وہاں پر آئی ہے معصوم بچوں کے اوپر نیسے لگایا جاتا ہے اور نیسے میں ان کو چھے چھے میں نے ساتھ ساتھ میں نے جیل میں رہنا پڑتا ہے آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک باطل طاقتیں متحد ہو کر ہم سے سیاسی طور پر مقابلہ کرنا چاہتی ہے اور ہمارا فریضہ یہ ہے کہ متحد ہو کر اپنی پاکی کو کامیاب کریں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں پان سال کا جو موقع آپ نے مرتضی صاحب کو دیا الحمدللہ منلس اتحاد المسلمین اور حمد بلالہ صاحب کی نمائندگی پر بہت سے ترقیاتی کام انجام دیئے گئے یقیناً ملک پیٹ اور یا خود پرے میں اور بھی ڈیولپمنٹ کے کام کروانا باقی ہے میار سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام ڈیولپمنٹ کے کام ترقی کے کام برخی بلدی آبرسانی کے جو بھی زیر تکمیل ہیں ان کو منلس اتحاد المسلمین تکمیل تک پہنچائے گی مگر میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اس الیکشن میں اپنے پولنگ پرسنٹیج بیلٹ پیپر ہے بیلٹ پیپر پر آپ کو جہاں پتن کا نشان دکھے گا وہاں پر مہر لگائیے اور پھر بیلٹ پیپر کو اچھی طریقے سے فورڈ کرنے کے بعد اس کو آپ ڈبے میں ڈالیے تب ہی جا کر آپ کا اوٹ استعمال ہوگا بیلٹ پیپر میں جہاں پر پتن دکھے گا وہاں پر آپ مہر لگائیں گے پھر اس کو اچھی طریقے سے موڑ کر بیلٹ کے باکس میں ڈالیں گے اس کا خاص خیال رکھئے آج مجھ پر جو رقیق قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے افسوس تو ان لوگوں کی ذہنیت پر ہوتا ہے ان کی جہالت پر ہوتا ہے ان کی غلازت ان کی جو سوچ جو گندی سوچ ہے قصد الدین اویسی کو جو دو مرتبہ رکن اسم لی اللہ نے اور آپ نے موقع دیا اور چار مرتبہ ایم پی ہونے کا آپ نے اللہ نے موقع دیا تو آج آپ مجھ کو کہتے ہیں کہ صد الدین اویسی جینا ہے ارے اگر میں میرے والد نے مجھے برطانیہ بھی جا کر تعلیم حاصل دلائی مجھے بیریسٹری کی ڈگری ملی تو کیا جینا ہو جاتا ہے کیا مہاتمہ گاندی بیریسٹر نہیں تھے کیا پنڈٹ نیرو بیریسٹر نہیں تھے تو صد الدین اویسی کو کیوں بیریسٹر کہ تم کو تکلیف ہے بی جے پی اور آر ایس ایس پسند نہیں کرتی کہ مسلمان تعلیم یافتہ ہو کر بھارت کے قانون کے دائرے میں رہ کر حقوق کی بات کریں ان کو تکلیف ہو جاتی ہے اسی لیے میں آج کے جلسے سے تمام مسلم نوجوان بچے اور بچیوں کو اور دلد کے تمام بچے اور بچےوں کو کہوں گا خوب تعلیم حاصل کرو اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد سیاست میں آو تاکہ تم سن پریوار سے مقابلہ کر سکو گے ایک بیریسٹر تمہارے سامنے اور پوری طاقت بی جے پی لگا رہی ہے کوئی بی جے پی کا ادمی بولتا ہے کہ میں اویسی کو اپنی جوتی پہ رکھتا ہوں ارے تم کہیں پر رکھتے رکھ لو وہ تمہاری سوچ ہے اللہ نے غریب عوام کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دی میں انہی گلی کچوں سے میری سیاسی زندگی کا آغاز ہوا تھا کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ پچیس سال پہلے حصد الدین اویسی بیہار کو جائے گا تو لوگ اس کو سننے آئیں گے کیا کوئی کہہ سکتا تھا پچیس سال پہلے کہ مہراشترہ میں مندلس کے ملے ہوں گے ارے تمہارے زبان سے جو نکالنا ہی نکال لو مگر میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک میرے سر کا تاج ہے اور رہے گا جو آپ اور ہم کی شفاق عطا کریں گے تم کہاں پہ رکھتے رکھ لو اللہ دیکھنے والا ہے اللہ جانتا ہے تمہارے ان ببر بھکیوں سے نہ میں کبھی ڈراؤں نہ کبھی ڈروں گا اور تم اس طرح کی زبان استعمال کر کے گر سمجھ رہے ہو کہ چھوٹے بچوں کو ڈرہ ایسا ڈریں گے یاد رکھو زبان بہت دراز ہے تمہارے سے زیادہ بول سکتا ہوں اتنا بول سکتا ہوں کہ بھارت کی پانسو چالیس کی پارلیمنٹ میں دو شیروانیاں پانسو پر بھاری پڑ جاتی ہیں چون ہماری زبان کا مخابلہ نہیں کر سکتے بارال میرے عزیز دوستو اور مزرکو متحد ہونے کا وقت ہے یاد رکھو اگر آج آپ متحد نہیں ہوں گے تو کیا آسمانوں سے آگ گرے گی جب تم متحد ہوگے کیا زمین پر زلزلے آگے جب تم متحد ہوگے آج ایک شیشہ پلائی دیوار کی ذرا متحد ہو جاؤ اتحاد کی طاقت پر ان فرقہ پر اس طاقتوں کو ہم شکست دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ شہر آپ کا ہے یہ شہر آپ کا رہے گا اس شہر پر ہماری برطری برخرار تھی اور ہماری برطری برخرار رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لئے آپ کو اپنا اوٹ ڈالنا ہے بڑی تعداد میں نکلئے اور پہلی ڈسمبر کے دن ایسا جائیے جیسا دولے کی برات لے کے شادی خانے کو جاتے کیونکہ بی جے پی نے مجھے اپنا دولہ بھائی بنا چکی ہے تو آپ سے گزاری سے پہلی ڈسمبر کو نکلئے پتنگ کے نشان پر بیلٹ پیپر ملے گا تپا دپ تپا دپ تپا دپ بہر ماریے اور اپنی جماعت کو کامیاب کریے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ